عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اسی مہینے یعنی جون میں تیل دو سو ستر پر جائے گا لیکن ایک ملک نے پاکستان کو ایسی آفر کر دی لیکن ایک شرط بھی رکھ دی دونوں شرائط پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں ہم جو کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ منگھڑت خبریں ہیں لیکن آج ہماری ایک ایک خبر اور تجزیہ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے عمران خان کی زبردست پلاننگ تھی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے خان بس کامیابی کی سیڑھی چڑھنے ہی والا تھا ہم روس تک پہنچ گئے تھے چین روس کے صدر اور پاکستان کے وزیراعظم ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے ہم آئی ایم ایف کو بائی بائی کہنے والے تھے لیکن پھر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کو دوبارہ پتھروں کے زمانے میں دھکیلنے کی سازش کی گئی اور مداخلت کے ذریعے سب کچھ الٹا پلٹا کر دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے الٹی گنگا بہنے لگی مینی لوگڈاؤن لگانے کا فیصلہ بھی آنے والا ہے دوستو بہت کچھ ہو چکا اور اب بس آخری اوورز کا کھیل ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین ایک امریکی ہوا چلی اور سب کچھ اڑا کر لے گئی ایک ہی چال میں پاکستان کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیل دیا گیا دوستو اب آپ تیار ہو جائیں مینی لوگڈاؤن کے لیے پاکستانی عوام کو چپ کرانے کے لیے احتجاج احتجاج کی سیاست بند کرنے کے لیے پاکستان میں مینی لوگڈاؤن کی آپشن بھی سامنے آ چکی ہے جس میں مرک میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹیں رات آٹھ وجہ بند کرنے کی تجویز سامنے آ چکی ہے آپ یقین کریں اس وقت جتنا غصہ پاکستانی عوام میں موجود ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ امران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ موجودہ مہنگائی کا توفان ہے دوستو آج کی ویڈیو میں مزید بڑی خبریں بریک کرنے جا رہا ہوں جو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو سج ثابت ہوتی نظر آئیں گی ناظرین نمبر ایک پہلے تو میری یہ بات پلے سے باندھ لیں جو باتیں اس وقت امران خان نے چھوٹے بڑوں کے خلاف کر چکا ہے اس سے یہ بات کلیر ہے کہ اقتدار اب خان سے بہت دور ہو چکا ہے کیونکہ اب پاکستان کی عدالتیں آزاد اور دن رات کام کرنے لگی ہیں جب تک خان کو سپریم کورٹ سے اتجاج کی کلین چیٹ نہیں ملتی خان صاحب اتجاج اور عوامی پریشر بھی نون لیگ پر نہیں ڈال سکتے کیونکہ جب عوام کو پریشر ہوگا تب ہی خان کا راستہ کلیر ہو سکتا ہے لیکن خان کے اتجاج کو اب عدلیہ کے فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے ناظرین ایک بات تو کلیر ہے پاکستان مسلم لیگ نون پی پی آر دیگر اتحادی جماعتیں سب اپنے ہجال میں پھنس چکی ہیں انہوں نے جو گڑھا خان کے لیے کھودا اب خود اس میں گر چکے ہیں اس میں سے نکلنا اب ان جماعتوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاتھی کو کسی گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے اس وقت وہ ہاتھی بالکل بے بس ہوتا ہے حجم اس کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا جو مہنگائی کے حالات اس وقت بن چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی اور دیگر اتحادی جماعتیں اب بری طرح بظاہر فنسی نظر آ رہی ہیں لیکن اندر کی خبر آپ کو دیتا چلوں ان سب کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے ناظرین جی ہاں بہت بڑی ڈیل ان چھوٹے بڑوں نے باقاعدہ ڈیل کر لی ہے ایسے ہی نہیں آج عوام پر مہنگائی کا بم گرائے جا رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق پیٹرل آپ نے دو ست ستر روپے لیٹر کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر خطرناک جی ہاں تاریخ کا خطرناک بجٹ جو آئی ایم ایف بنا چکا ہے وہ بھی پیش ہونے کو ہے یہ بجٹ کی تلوار کیسے آپ کی جیبیں کٹے گی اب دیکھتے ہی رہ جائیں گے دوستو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بتا رہا ہوں اب ایک اور بڑی خبر بھی سن لیں ڈیل میں یہ بھی تیہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اگلے الیکشن سے بھی آؤٹ کرنا ہے اس خبر کی تصدیق بھی سن لیں پارلمنٹ میں الیکشن ریفارمز سمیت نیب اصلاحات کر لی گئی ہیں مطلب ان لوگوں نے اپنے تمام راستے صاف کر لیے ہیں ناظرین لیکن رکھیں چلتے چلتے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی سن لیں اب سرکاری افسران کی تائناتی کے لیے کلین چٹ بھی آئی ایس آئی سے ہو کر ہوا کرے گی وفاقی حکومت نے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کو پبلک آفیس ہولڈرز کی سکریننگ کا بازابتہ اختیار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف کے منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق آئی ایس آئی کو تمام اہم افسران کی بھرتی اہم تکرری اور پروموشن کے لیے سپیشل ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دے دیا گیا ہے ناظرین دیکھیں اب ان لوگوں نے حکومت چلانے کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ہیں آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب بھی ہوا آج مفتہ اسماعیل نے کہا کہ چین بھی ہمیں پیسہ دے رہا ہے لیکن دوستو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جب روس سستہ تیل دے سکتا ہے گندم سستی دے سکتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں ہم روس سے معاہدے کر سکتے جب بھارت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کا جواب ہے کسی کے پاس تو کمیٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ ہم روس سے سستہ تیل کیوں نہیں خریدتے تاکہ عوام کو ریلیف دے سکیں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں بھی دے رہے ہیں اور بددعائیں بھی اور جس کو دعائیں مل رہی ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں بس یہ کہنا چاہتا ہوں عذابِ الہی سے بچیں ناظرین عمران خان نے اپنے خلاف ہونے والی سازش سے متعلق آج بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تین ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پیدا ہو پاکستان کو کمزور تر کیا جائے تاکہ اس کی فوج اور عوام عامنے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ان کی بھول ہے ہماری فوج عظیم پاک فوج ہے جو بھی حالات ہوں ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بونیر میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے مارچ کی کال دینا تھی لیکن وکیلوں نے مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں سرکاری آرہ خان ہے اس میں سیویل سوسائٹی کے نمائندے بھی لیں جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تب تک کوئی فیصلہ نہ کیا جائے سابق وزیر آزم نے کہا کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک کا قانون توڑیں اور اپنی سیکرٹی ایجنسیز سے تصادم ہو ناظرین آصف علی زرداری اور نواز شریف ان پر غداری کا مقدمہ بنا رہے ہیں کیا سزایافتہ نواز شریف فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں جیل تو چھوٹی چیز ہے جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں امپورٹن حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے انہوں نے کہا کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے کیا نواز شریف اور زرداری مجھ پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے زرداری نے حسین حکانی کے ذریعے امریکہ کو کہا تھا کہ اسے فوج سے بچائیں کیا زرداری مجھ پر غداری کا مقدمہ کرے گا انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے چالس سال سے جانتی ہے ہمیشہ پر امن احتجاج کیا ہے نہیں چاہتے رینجرز پولس اور فوج سے تصادم ہو لیکن یہ ان کی بھول ہے ہماری فوج عظیم پاک فوج ہے جو بھی حالات ہوں ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بونیر میں جلسہ عام سے خطاب میں امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے مارچ کی کال دینا تھی لیکن وکیلوں نے مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں سرکاری آرکان ہے اس میں سیول سوسائٹی کے نمائندے بھی لیں جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تب تک کوئی فیصلہ نہ کیا جائے سابق وزیر آزم نے کہا کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک کا قانون توڑیں اور اپنی سیکرٹی ایجنسیز سے تصادم ہو ناظرین آصف علی زرداری اور نواز شریف ان پر غداری کا مقدمہ بنا رہے ہیں کیا سزا یافتہ نواز شریف فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں جیل تو چھوٹی چیز ہے جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں امپورٹڈ حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے انہوں نے کہا کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے کیا نواز شریف اور زرداری مجھ پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے زرداری نے حسین حکانی کے ذریعے امریکہ کو کہا تھا کہ اسے فوج سے بچائیں کیا زرداری مجھ پر غداری کا مقدمہ کرے گا انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھے چالس سال سے جانتی ہے ہمیشہ پرام نتجاج کیا ہے نہیں چاہتے رینجلز پولس اور فوج سے تصادم ہو